بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیس از عبد الرحمن خان آج کا ہمارا کلاس ہے امپورٹنس آب بائی ڈیورسٹی یعنی بائی ڈیورسٹی کی اہمیت کیا ہے تو اسی ٹاپک کے اندر ہم اس کی اہمیت کے بارے میں جان لے لیں گے جس طرح آپ کو پتہ ہے زمین کے اوپر وہ بیس لاکھ سے بھی زیادہ مختلف نوع جاندار ہو رہتے ہیں ان جانداروں میں تجارتر خصوصیات و مشترک ہیں لیکن یہی جاندار جسامت کے لحاظ سے شکل کے لحاظ سے اور طرز عمل کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہیں جانداروں کے درمیان اس فرق کو حیاتیاتی تنو یا بائی ڈیورسٹی وہ کہا جاتا ہے یعنی بائی ڈیورسٹی کا کیا مرلب ہوتا ہے لائف اور ڈیورسٹی کا کیا مرلب ہوتا ہے ویرائیٹیز یعنی ویرائیٹیز آب آرگینزمز ٹھیک دا یعنی یعنی ایک جاندار کا دوسرے جاندار سے مختلف ہونا وہ مختلف جسامت کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں شکل کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں اور طرز عمل یعنی مود آف لائی پہ لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک جانداروں کے درمیان یہ جو فرق ہے یعنی ایک جاندار کا دوسرے سے مختلف ہونا یہ اس فرق کو بائی ڈیورسٹی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی حیاتیاتی تناؤں جو ہے یا بائی ڈیورسٹی اس سے ہم مختلف جانداروں کے بارے میں علم بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر جو سب سے پہلے جو اس کی امپارٹنس ہے وہ ہے سورس آف فوڈ سورس آف فوڈ کا منلب کیا ہے مثال کے طور پر ہم پلانٹس لے لیتے ہیں پلانٹس کو ہم پروڈیوسر کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کلورپلو موجود ہیں اور کلورپل اگر اس کے اندر موجود ہیں تو یہ اس بات کی انڈیکیشن کہ یہ اپنی خوراق کو تیار کر سکتا ہے یعنی یہ لائٹ کو ٹریپ کر سکتا ہے اور اپنی خوراق کو تیار کر سکتا ہے اس لئے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کو آٹو ٹروپک یا آٹو ٹروپس وہ کہا جاتا ہے یعنی یہ اپنی خوراق کو تیار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ کلورپل موجود ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی وہ ارگینزم ہے اس کے اندر اگر کلورپل موجود نہیں ہے تو یہ اپنی خوراک خطیار نہیں کر سکتا جس لئے یہ پلانٹس ہی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جس کو کنزیومر کہا جاتا ہے ایک پرائمری کنزیومر ہوتا ہے یعنی ڈائریکلی وہ پلانٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ویجیٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کو کالے لیتا ہے تو اس کو پرائمری کنزیومر کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری کنزومر ہوتا ہے یعنی وہ ڈاریکلی پلانٹ نہیں کالے لیتا ہے بلکہ وہ اس ارگینزم پر ڈیپنڈ کرتا ہے جو کہ پلانٹس کو کالے لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا پرائمری کنزومر تو جتنے بھی وہ ارگینزمز ہیں وہ اگر اس کے اندر کلورپل موجود نہیں ہے تو خوراک کے لحاظ سے وہ پلانٹس پر ڈیپنڈ کرتے ہیں اور پلانٹس کیا ہے وہ بائی ڈیورسٹی ہیں کیونکہ وہ ایک لیونگ تینگ ہے تو یہ وہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے وہ فلورا سے ریلیٹ کرتا ہے اور پلورا ہمارے پاس وہ بائی ڈیورسٹی ہے دوسرا جو بائی ڈیورسٹی کا امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے مختلف ڈرگزو حاصل کرتے ہیں we obtain number of ڈرگز from بائی ڈیورسٹی یہاں پر بائی ڈیورسٹی کا کیا مطلب ہے یہاں جو فلورا ہے جو کہ مختلف پلانٹس ہیں جسے ہم مختلف ڈرگزو حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر سٹرپٹو میسین ایریترو میسین یہ جو ڈرگز ہیں یہ ہم فنجائی سے حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈرگز ہیں جو کہ ہم مختلف پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں جس کو ہم سائیکو ایکٹیو پلانٹس کہتے ہیں یعنی وہ پلانٹس جو کہ دوس پلانٹس which modify the activity of the brain یعنی برین کے ایکٹیوٹی کو modify کرتا ہے جس کو سائیکو ایکٹیو پلانٹس کہا جاتا ہے پھر ہمارے پاس سائیکو ایکٹیو پلانٹس کے تین اقسام ہے ایک ہیلو سینوزن ہے جو کہ ہم اس کے کانے کی وجہ سے پھر ہم خیالی دنیا میں گھوم جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری نمبر پر سٹیمولن ہے جو کہ برین ایکٹیوٹی کو وہ انہانس کرتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ دپریسن ہے جو کی ریڈیوز منٹل ایکٹیوٹی تو یہ مختلف پلانٹس ہے جو کہ ہم مختلف اسے میڈیسن یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر ان سے ہم کیفین وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈرگ ہے اس کے علاوہ مرفین ہو گیا کوڈین ہو گیا وغیرہ تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے نیوران کو ایفیکٹ کرتے ہیں تیسرا جو بائی ڈیوزٹی کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کیٹ پروائیڈ انڈیسٹریل مٹیریل یعنی جو انڈیسٹری کے لئے را مٹیریل ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ان را مٹیریل کو یوز کر یہ مختلف پروائیڈکس جو بنا دی رہتا ہے تو وہی جو را مٹیریل ہوتی ہیں وہ کس سے وہ حاصل کیا جاتا ہے وہ بائی ڈیوزٹی ہی سے حاصل کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر کارٹن انڈیسٹری جو ہوتی ہے جو ان کے لئے کیا ریکوائیڈ ہوتی ہے ان کے لئے کارٹن ریکوائیڈ ہوتی ہے کارٹن کیا ہے ہمارے پاس ایک پلانڈ ہے اور پلانڈ وہ ایک فلورا ہے یعنی اور پلورا کیا ہے وہ بائی ڈیوزٹی ہیں تو دیکھیں پلان جو ہے وہ زیرول ادا کرتا ہے کہ وہ را مٹیریل وہ سپلائی کرے کس چیز کو کارٹن انڈیسٹری کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی را مٹیریل ہے وہ زیرہ تر بائی ڈیوزٹی ہی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں نیچرل ریسورسز بھی کہا جا سکتا ہے یعنی بائی ڈیوزٹی پلی این امپورٹن رول انڈیسٹریل مٹیریل بیلڈنگز وغیرہ کے لئے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو مٹیریل ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ یہی بائی ڈیوزٹی وہ پروائیڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ربر انڈیسٹری کے لئے جو ربر ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ بھی یہی وہ پروائیڈ کرتے ہیں سٹائل انڈیسٹری کے لئے جو مٹیریل ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ بھی بائی ڈیوزٹی ہی سپلائی کرتی ہیں کی پروائیڈ کرتی ہے بائیو ڈیورسٹی کی امپورڈنس میں جو فورت ون ہے وہ ہے مینٹین آپ ایکو سسٹم ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی انوارمنٹ دیکھیں تو وہ بیسکلی دو چیزے سے مل کر بنا گوا ہوتا ہے یعنی ایک لیونگ تنگ ہوتی ہیں اور دوسرا نان لیونگ تنگ ان دو چیزوں کے درمیان بڑی اہمہنگی اور ایک ریلیشنشپ وہ موجود ہوتی ہیں تو ایکو سسٹم کی ڈیپینیشن یہ ہے ریلیشنشپ بیٹوین لیونگ ان نان لیونگ تنگز اس کالڈ ایکو سسٹم یعنی جو لیونگ اور نان لیونگ تنگ کے درمیان جو تعلق اور جو رشتہ موجود ہوتی ہیں اس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے یا ریلیشنشپ بیٹوین بیارٹک ان اے بیارٹک پیکٹر اس کالڈ ایکو سسٹم بیارٹک ایک ایک استعلاح ہے جو کہ لیونگ تنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور ایک بیارٹک تنگ وہ ہم نان لیونگ تنگ کے لیے یوز کرتے ہیں تو ایکو سسٹم میں ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں ہم لیونگ تنگز اور نان لیونگ تنگز کے درمیان ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں کسی بھی انوارمنٹ کا حصہ ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر پلانٹس ہیں تو پلانٹس کیا ہے وہ ایک لیونگ تنگ ہے یا ایک بیارٹک تنگ ہے جو کی وہ اس کے اندر کلورپل ٹیشو موجود ہیں تو یہ لائپ لائٹ کا جو روشنی یعنی روشنی ہوتی ہیں اس کو ٹریپ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی فراغ حاصل کرتا ہے تو دیکھیں جو پلانٹ ہے یہ تو لیونگ تنگ ہے لیکن لائٹ جو ہے وہ نان لیونگ تنگ ہے لیکن پلانٹ جو ہے وہ لائٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ اس سے یہ مطلب ہو گیا کہ جتنے بھی لیونگ تنگ ہے وہ نان لیونگ تنگ پر ضرور ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لئے ایکو سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیسکلی دو چیزوں سے مل کر بنا گوا ہوتا ہے ایک لیونگ تنگ ہوتی ہے اور دوسرا وہ نان لیونگ تنگ ہوتی ہے تو جو بائی ڈیورسٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ایکو سسٹم کو وہ جاری و ساری رکھتا ہے پانچ فاہ ہے اٹماسپیر گیس بیلنس اس کا کیا مطلب ہے بائی ڈیورسٹی وہ ایک ایمپورٹن رول رکھتا ہے کہ اٹماسپیر گیس بیلنسنگ وہ رکھیں مثال کے طور پر جو لیونگ اور اٹماسپیرنگ کے درمیان جو گیس کا تبادلہ ہوتا ہے یہ اس کو بیلنس رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس ایکسیجن اس اے بائی پرادک وہ پروڈیوس ہوتی ہے اسی طرح اینیمالز کے اندر وہ کاربنڈائیکسائیڈ اس اے بائی پرادک وہ پروڈیوس ہوتی ہیں تو اب وہ پلانٹس وہ ایکسیجن انوارمنٹ کو دے دیتا ہے اور کاربنڈائیکسائیڈ وہ انوارمنٹ سے لے لے لیتا ہے اس طرح اینیمالز وہ کاربنڈائیکسائیڈ وہ انوارمنٹ کو لے لے لیتا ہے اور ایکسیجن ان سے وہ حاصل کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ دو گیس کے درمیان وہ بیلنسنگ وہ کون کرتا ہے وہ بائی ڈیورسٹی ہی کرتا ہے تو اب اگر ہم پلانس کو ان کی کٹھائی کرے اور تو بی سائٹ کیا ہوگا وہ جو کارمن ڈائک سائیڈ ہیں جو کہ گرین ہاؤس گیس ہیں جو کہ خطرناک گیس ہیں جس کی ورح سے کلائمیٹ میں چینج آنا شروع ہو جائے ری سائیکلنگ بھی بائی ڈیورسٹی کی اہمیت میں شامل ہے ری سائیکلنگ کا مطلب یہ ہے the flow of energy on nutrients between living and atmosphere is called recycling مثال کے طور پر اگر ہم انیملز کی بات کرے تو انیملز کا جو وجود ہوتا ہے وہ مایکرو مالیکیولز میکرو مالیکیولز اور کچھ ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے مثال کے طور پر کاربن ہائیڈروجن اکسیجن نائٹروجن پاسپورس وغیرہ جب یہی انیملز کی وہ ڈیت واقع ہو جاتی ہیں تو یہی انیملز وہ سائل میں چل جاتا ہے اور سائل میں مایکروز موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پر وائرس بکٹیریا اور فنجائی جسے ڈیکمپوزر بھی کہا جاتا ہے تو یہی مایکروز انیملز کی ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں اور یہی انیملز جن سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے مثال کے طور پر نائٹروجن اکسیجن پاسپورس کیلشم میگنیشم پاسپورس وغیرہ تو یہی وہ سائل کے اندر وہ چل جاتا ہے اور سائل میں آپ کو پتا ہے یہاں پر مختلف ویجیٹیشن اور پلانٹس وہ اک آتے ہیں تو یہی نیوٹرینٹس اور ایلیمنٹس وغیرہ وہ پلانٹس کے اندر چلی آتی ہیں اور پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ انیملز کا لے لیتا ہے تو اسی وجہ سے جو ریسائیکلنگ ہے بیٹوین انوارمنٹ اور لیونگ ارگینزم وہ وقو پذیر ہوتی ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں